عمران حان تو پی ڈی ایم کی حکومت سے مذاکرات کرنے سے کسی بھی صورت میں مکرگے ہیں ایک مکمل ناہ کی صورت میں جواب عمران حان کے جانب سے پی ڈی ایم کی حکومت کو دے دیا گیا ہے اور دوسری طرف ملک میں بڑھتی ہوئی دہشتگردی بدمنی کی صورتحال کی وجہ سے حکومت بھی کافی پریشان ہے ایک طرف عمران حان جو کہ لوگوں میں پاپولر ہیں مگر ان کے پاس پاور نہیں ہے اور دوسری طرف پی ڈی ایم کی وہ حکومت ہے جو کہ لوگوں میں غیر مقبول ہے عوام میں غیر مقبول ہے لیکن پاور کا طاقت کا منبع اور مرکز یہ حکومت ہے سو اس کیفیت میں اس سیچویشن میں فیصلہ ساتھی بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے چونکہ حکومت کسی بھی قسم کے اس طرح کے فیصلے سے ڈر رہی ہے جو آئندہ یعنی مستقبل میں جا کر ان کے گلے پڑے کچھ اس طرح کی جو سیچویشن ہے اس میں نقصان جو ہو رہا ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے وہ قوم کا ہو رہا ہے وہ محشیت کا ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف حکومت بھی اب کہیں نہ کہیں ایک سیف کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے اور سیاست سیاست کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ایک طرف سے اقتماعت بھی کیے جائیں اور دوسری طرف اپنی سیاست کو بھی بچا لیا جائیں کچھ اس طرح کی حکومت عملی پر حکومت بھی کام کر رہی ہے خبر کچھ ہوئے ناظرین اکرام کے آئی ایم ایف کی جانب سے جو مطالبات پاکستان کی حکومت کے سامنے رکھے گئے تھے ان پہ اب پاکستانی حکومت کو منوعاً عمل کرنا ہوگا انہیں تسلیم کرنا ہوگا ان میں شامل پیٹرول پہ تقریباً 18 فیصد جی ایس ٹی کو بڑھانا ہے گیس اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اشیاء ہیں ان میں آئل ہے بجلی ہے اور گیس کا ٹیرف جو ہے اس میں بھی ادافہ کرنا شامل ہے اور اس کے علاوہ وہ تمام تر سرکاری محکمیں جو کہ خسارے میں چل رہے ہیں آئی ایم ایف یہ بھی چاہ رہی ہے کہ ان کی بھی نیچکاری کر دی جائے یعنی کہ آئی ایم ایف کی یہ اہم ترین مطالبات میں یہ تمام تر باتیں شامل ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہم نے دورائی ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور ان پہ عمل کیے بغیر ان پہ حکومت کی جانب سے اقدام اٹھائے بغیر یہ قدر مشکل دکھائی دے رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی ڈیل جو ہے وہ بحال ہو جائے ناظرین گرام دوسری خبر بڑی ہی مدھاکہ خیز ہے کل شب گزشتہ ویلوگ میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آئی ایم ایف کے سامنے بڑا ہی منفرد قسم کا مطالبہ جو کہ دیگر شاید اقوام میں بڑا ہی پاپولر ہے بڑا ہی مقبول ہے اور دنیا بھر کے تمام تر جتنے بھی ترقی آفتہ موالک ہیں وہ اس فارمولے پہ چل رہے ہوتے ہیں اور شاید کہیں نہیں کہیں ان کی ترقی کی وجہ بھی یہ فارمولا ہوتا ہے اور وہ فارمولا یہ تھا کہ آئی ایم ایف نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ پاکستان میں سترویں گریڈ کے اوپر کے جتنے بھی لازمین ہیں ان کے احساساجات ان کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ ان کے رشتہ داروں کی احساساجات کی تفصیل جو ہیں وہ ایم ایف کے حوالے کر دی جائیں وہ بینکس کے حوالے کر دی جائیں یعنی کہ انہیں پبلک کر دیا جائیں کل جب یہ اعلان سامنے آیا تھا جب یہ مادر کے ساتھ مطالبہ سامنے آیا تھا تو اس کے بعد لگ رہا تھا کہ پاکستان کی جوڈیشری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فوجی افسران اور دیگر جتنے بھی لوگ جو اہم سمجھے جاتے ہیں جو طاقت پر سمجھے جاتے ہیں سیول اراکین کے ساتھ ساتھ سیول افسران کے ساتھ ساتھ ان کے تفصیلات بھی جو ہیں وہ سامنے رکھی جائیں گی انہیں بھی پبلک کر دیا جائے گا لیکن آج کے روز کے ایک ریپورٹ کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا ہے ڈان ایک نامور اخبار ہے پاکستان کا اس میں شائع ہونے والی ریپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جن افسران کا ڈیٹا یا جن کے تفصیلات احساس آجات کی تفصیلات آئی ایم ایف کے حوالے یا بینکس کے حوالے یا پبلک کی جائیں گی ان میں صرف سترہ 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 گریڈ کے اوپر کے سترہ گریڈ سے اوپر کے ماز کے ساتھ وفاقی افسران شامل ہیں ان میں جو جو جوڈیشری ہے یا جو فوجی افسران ہیں انہیں اس سے استثناء حاصل ہے اس قانون سے اس لا سے استثناء حاصل ہے یہ اب خیر وقت ثابت کرے گا اور پھر آئی ایم ایف کیا اس حکومت کے اس اقدام پر اتنے پر راضی ہو جاتا ہے یا پھر ان افسران کے اساساجات کو لے کر مزید بھی کچھ مانگے کرتا ہے یہ خیر آئینہ آنے والے وقت میں تیہ ہوگا بیرکیف حکومت اور آئی ایم ایف کے معمین مذاکرات کا جو دور جاری تھا وہ اب اختتام پذیر ہو چکا ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے اب جو نیکسٹ ٹینئور آئے گا آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا اس سے قبل پاکستان کو یہ جو تین اہم ترین رکھے گئے ہیں تین اہم ترین شرائط رکھی گئی ہیں ان پر پاکستان کو پورا اترنا ہوگا اور اس کے بعد جا کر جو ہے وہ آئی ایم ایف کسی معاملے پر فائنلائز کرے گا پاکستان کے ساتھ ڈالرز دینے کی ڈیل ناظرین کرام جو دیگر اہم خبریں ہیں ان میں آج کے روز کی وہ بھی بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں اور ان میں عمران حان کا وہ یوٹن بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی نشستوں پر ہونے والے زمنی انتحابات میں بضاتے خود حصہ نہیں لے رہے ہیں بلکہ اب وہ پارٹی عراقین کو پارٹی رہنماؤں کو اور دیگر جو کنٹسٹنٹس وہاں سے انتحابات لڑنا چاہ رہے ہیں انہیں ٹکٹ دیں گے یقینی طور پر عمران حان کو بھی اس میں کوئی حکمت نظر آئی ہوگی پہلے ان کا تمام تے تین تیس کی تین تیس نشستوں سے بضاتے خود الیکشن لڑنا بضاتے خود انتخابات میں حصہ لینا بہت زیادہ مزہکہ حیز تھا چونکہ اتنی بڑی تعداد میں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہونے جا رہے ہیں کہ کوئی ایک لیڈر وائد لیڈر کوئی ایک شخصی ہے جو ہے وہ تین تیس کے قریب نشستوں سے اگٹھے انتخابات لڑ رہی ہوگی برہیف دیر آئے درست آئے عمران حان کا یہ اچھا فیصلہ ہے انہوں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں دیفنیٹلی اسے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن دوسری طرف بھی کئی سوالات ہیں عمران حان کے یوں پیچھے ہٹ جانے پر بھی بہت سارے سوالات ہیں اور وہ کہیں نہیں کہیں اسی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا عمران حان کو اب یہ خدشہ موجود ہے گو کہ اب بھی وہ پاپولر ہیں ان کی کال پہ لوگ نکلتے ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ بھی اپنی آرہ کا ان کی ہمدردی میں ادار کر رہے ہوتے ہیں لیکن اُت کے باوجود کہیں نہیں کہیں یہ سوالیاں نشان ضرور باقی بچتا ہے کہ آیا کہ عمران حان کی وہ پاپولرٹی کی پیک جو ہے پیک لیول جو ہے وہ ختم تو نہیں ہو چکا ہوا یہ معاملہ بہت زیادہ سوچنے لائک ہے اور یقینی طور پر آئینہ آنے والے وقت میں اس پہ بہت ساری جو کلیارٹیز ہیں وہ سامنے آنے والی ہیں تیسری اہم اور آخری خبر کی دانیں بڑھتے ہوئے آپ کے سامنے رکھیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کی تمام تر منتخب شدہ اسمیلیو کی جو مدت ہوتی ہے حکومتوں کی جو مدت ہوتی ہے وہ پائن سال ہوتی ہے اور اب پارلیمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹرینز کے ذریعے پارلیمنٹ سے ہی اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مدت کو بڑھا جائے یہ کیا وقت پہ انتخابات نہ کرنا اس سے قبل بھی ہم نے آپ کے سامنے لکھا تھا کہ یہ آئین کے خلاف وردی ہے اب یہ سیاستانوں کے مابین بھی مقالمہ شروع ہو چکا ہے یہ بیانبادی سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ اگر منتخب شدہ یعنی تہہ شدہ وقت کے مطابق انتخابات نہیں کروائے جاتے تو یہ دوسری طرف آرٹیکل چھے کی طرف بڑھنا ہوگا حکومتوں کا اور ان ذیمہ داران کا ان لوگوں کا جو کے انتخابات کروانا جن کا بنتا ہے یا جن پر ذیمہ داری آئید ہوتی ہے خیال اس سلسلوں کو لے کر اب آئندہ آنے والے وقت میں بحث مباحثہ بڑھنے جا رہا ہے چونکہ جون جون وقت قریب آئے گا تو یہ معاملہ پہلے سے ہی نازک ہے لیکن یہ مزید نازکیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اور پھر شاید ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملے کہ ایک مطبع پھر سے ملک کی عدلیہ کو ججز کو قانون کو عدالت کو انٹریفیر کر کے ملک میں یہ نہ ہوگی دوبارہ اندخابات کروانے پڑے